ڈاکٹر ارشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں بات ہوگی کہ مرگیوں کے ہم ڈی ورمنگ کب کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں کون سا سالٹ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اس کی ڈوز کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرگیوں کا کتنا وزن آیا کتنی تعداد میں مرگیاں ہیں اور ہم نے ڈوز کیسے نکال لی ہے ڈی ورمنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور ڈی ورمنگ کے بعد کون سے وعمل کرتے ہیں جب بھی آپ کی مرگیوں کی بیٹھوں میں آپ کو ہلکہ ہلکہ سا خون نظرانا شروع ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھوں کو بغور دیکھئے گا شام کو بھی اگلے دن صبح کے وقت بھی کیونکہ خون نظرانے کی سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر کیڑے پل رہے ہوتے ہیں وہ کیڑے کیا کرتے ہیں کہ مرگی جو بھی غذا کھاتی ہے جو بھی خوراک مرگی کھاری ہوتی ہے اس کے اندر جتنی بھی غذایت ہوتی ہے جو بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں غذای اجزاء ہوتے ہیں وہ کیڑے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری مرگی دن بہ دن کمزور ہوتی جاتی ہے اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی بیٹھوں کے اندر آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں راؤنڈ ورم نظر آتے ہیں اور مختلف طرح کے دوسرے کیڑے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ مرگیوں کی قوت مدافت کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتے ہیں بہت نیچے کر دیتے ہیں اگر مرگی انڈے دینے والی ہے تو اس کے انڈو کے اوپر آپ کو چھلکے کے اوپر ہلکیل کی سی لمبی لمبی سی لکیریں نظر آئیں گی اس کے اوپر تو اس کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیڑے پل رہے ہیں اور کیڑوں کو باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ انڈے دینے والی مرگی پھر اس کے بعد انڈے دینا بند کر دیتی ہے یا اگر انڈے دے بھی رہی ہو تو اس کی جو زردی ہوتی ہے وہ فیکی پڑی ہوتی ہے اس انڈے کے اندر اتنی اغزائیت نہیں ہوتی تو اس صورت میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ڈیورمر کوئی ایسی میڈیسن استعمال کرنی پڑتی ہے میں جو میڈیسن استعمال کرتا ہوں اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوامی زول ہر حال میں وجود ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ڈیورمنگ بہت اچھی ہوتی ہے جب بھی آپ ڈیورمنگ کریں پلاسٹک کا ایک برتل لے لیں آپ ساف سترا پانی لے لیں اپنی مرگیوں کو آپ خوراک دیں کم از کم آدھا پونا گھنٹا انہیں پیاس دیں پیاس دینے کے بعد اب آپ اپنی مرگیوں کے وزن کے حساب سے اور مرگیوں کی تعداد کے حساب سے ڈوز کو کلکولیٹ کر لیں اس کی ڈوز کو کلکولیٹ کرنے کا طریقہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے ڈیورمنگ کرنی ہے ڈیورمنگ آپ نے دوپہر کے وقت کرنی ہے کیونکہ مرگی دوپہر کے وقت جب یہ ڈیورمر پی لیتی ہے جب یہ ڈیورمنگ والا پانی مرگی پی لیتی ہے تو اس کے بعد رات کو اس نے بٹھیں کرنی ہوتی ہیں ان بٹھو میں کیڑے موجود ہوتے ہیں اور وہ کیڑے اگلے دن صبح کے وقت آپ نے بٹھو سمیت باہر نکالنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد گرم پانی کے اندر کوئی بھی آپ ڈیسنفیکٹنٹ جراسیم کچھ میٹیریل ڈال کے چاہے وہ ڈیٹول ہو لائف لائن ہو ویراکس ہو ورکون ہو یا فارمالین ہو وہ آپ نے سپریے کرنا ہے اگر آپ پانی نیم گرم کر لیں گے اور اس میں ڈیورمر چلائیں گے مار دوائی چلائیں گے تو یہ بہت ہی بہترین بات ہے تو ڈوز کیسے کلکلوٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو اس کا فارمولا بتانے والا ہوں کہ مرگیوں کی جو تعداد ہوتی ہے اس کو مرگیوں کے اوست وزن سے ضرب دے کے پھر آپ اس کو تقسیم ہزار سے کرتے ہیں اور پھر اس کو سات شریہ پانچ سے آپ تقسیم کرتے ہیں پچاس مرگیاں ہیں اگر ان کا نو سو گرام وزن ہے تو پنتالیس ہزار جواب آجائے گا اس کو آپ پھر ہزار سے تقسیم کریں گے تو پنتالیس جواب آجائے گا پھر آپ اس کو سات شریہ پانچ سے تقسیم کریں گے تو چھے گرام جواب آئے گا کیونکہ یہ جو ڈیورمر آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی ڈوز یہ ہے کہ ایک گرام فی ساڑھ سات کلو جسمانی وزن کچھ ڈیورمر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ڈوز یہ ہوتی ہے کہ ایک گرام فی بیس کلو جسمانی وزن تو اس صورت میں آپ نے مرگیوں کے عوست وزن کو مرگیوں کی تعداد سے ضرب دے کے تقسیم ہزار اس لئے کرتے تاکہ آپ کیجی میں اس کا ویٹ نکال سکے وزن نکال سکے اور پھر اس کو تقسیم سات شریہ پانچ کرتے ہیں یا تقسیم بیس کرتے ہیں اگر ڈیورمر کی ڈوز ایک گرام فی بیس کلو جسمانی وزن کے ساب سے ہو اگر اس کی ایک گرام فی ساڑھ سات کلو جسمانی وزن کے ساب ہے تو پھر اسے آپ سات شریہ پانچ سے تقسیم کر کے ڈوز نکالیں گے تو ڈیورمنگ کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کا اپنی مرگیوں کے اندر کیڑوں کی شکایت نظر آئے یا اس کی رنگت فیکی پڑھنا شروع جائے یا اس کی کلگی آپ کو فیکی پڑھتے ہوئے نظر آئے تو اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے برادے کو اپنے گیلا ہرگز نہیں ہونے دینا پہلی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کیڑے آپ نے برڈز کے اندر آئے ہی نہ لیکن اگر کیڑے آ جاتے ہیں اگر آپ نے ہشگوار محول رکھا ہوا ہے اس کے باوجود کیڑے آ جاتے ہیں تو آپ کو ڈیورمنگ کرنا پڑتی ہے اپنا خیار رکھئے گا